موسیقی موسیقی قیفی آزمی کا ایک شیر ہے کہ انسان کے حسرتوں کی کوئی انتہا نہیں دو گز زمین بھی چاہیے دو گز کفن کے بعد یقیناً حسرت ہونا خواہش ہونا آرزو ہونا یہ کوئی بری بات نہیں لیکن اگر کسی انسان میں لالچ پیدا ہو جائے تو وہ یقینی طور پر رسوائے زمانہ ہو جاتا ہے ایسے ہی ایک بیوی کی کہانی ہم آپ کے سامنے لے کر حضر ہوئے ہیں اور ایسی اولاد کی کہانی جنہوں نے اپنی باپ کی شفخت کو نظرانداز کر دیا دولت کے آگے دیکھئے پرانے شہر کے یا خود پرائے علاقے میں کئیسی بیوی اور کئیسی اولاد رہا کرتی تھی جو ان دنوں غائب ہے وطن سے دور اپنوں کے قشی کے لیے پانی کی طرح پسینہ بھا کر کمائی ہوئی دولت سے قریدے گئے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے اس شخص کا نام ہے سید حسن اسکری کوئی آسرہ نہیں تھا اس لیے گزشتہ تین راتیں پانی میں بھک کر گزاری تین دنوں سے کھانے کے لیے کچھ نہیں کہنے کے لیے بیوی بھی ہے بازو برابر کا بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے لیکن جس کی کمائی ہوئی دولت پر عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے اسے ہی دھوکہ دے کر اس گھر کو بیج دیا گیا آپ کا نام آسرہ آسکری گھر آپ کا یہ ہے گھر آپ کا ہے یہ خیل میرا ابھی یہ کھوپل ہے کون باہر کون بیٹھا دی ہے یہ بیٹھا دی کون آپ کے کیا ہونا انہیں بیٹھا دی چھوڑ دی اٹھکال دیکھنے مہم دیکھنے کون آپ کے بیوی ہے بچے بھی ہے دو بچے ہیں مہدود چاہ ایک بٹی ہے تو پورے جانے آپ کو گھر کے باہر کرتا چلے گئے چلے گئے کیوں ایسا ہم کھوزی اس کے رام پر کرایا آج ہمار کو ہمار کاسا کرے گی تو کسا ہوگی بھائی بیچنے والے کوئی اور نہیں لالچی بیوی بیٹی اور بیٹا ہیں جنہوں نے خریدار کو یہ کہتے ہوئے گمراہ کیا کہ ان کا شوہر ذہنی طور پر معذور ہے اور اس وقت منٹل ہسپٹل میں ہے بیٹا اور بیٹی نے بھی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی اور دورت کے آگے باپ کی شبخت کو فراموش کر دیا اس گھر کو بیچنے کے بعد لالچی بیوی بیٹی اور بیٹا تینوں بتیس لاکھ روپے لے کر غائب ہو گئے ان کے فون بھی بند ہیں جس میں اٹھارہ سال دبائی میں نوکری کرتے ہوئے ان لالچیوں کو سر چھوپانے کے لیے چھت فراہم کیا گھومنے کے لیے کار خرید کر دی ایسے شخص کو اس وقت دھوکا دیا جس عمر میں اسے سہارے کی ضرورت تھی حسن اسکری نے اب رین بزار پولس میں ان کے قلاب شکایت درج کروائی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پولس کتنا جلد ان لالچی دھوکے بازوں کو گرفتار کرتے ہوئے حق دار کو اس کا حق دلاتی ہے دیکھا آپ نے یہ بیوی اور بچوں کو اب پولس تلاش کر رہی ہے امید کے بہت جل پولس انہیں گرفتار کرتے ہوئے حوالات کے پیچھے بھیجے گی اور اس ضعیف کو اس کا حق مل پائے گا